سبسکرائب دار چینل امام صاحب کے پاس کی دعوت افتاری کی دعوت رات کی دعوت ٹھگو کا گروپ رئیس کی دعوت سات پشتوں کو نوازنا چلی ویب خاکے مکمل کرتے ہیں رشید احمد صدیقی کی تصانیف مشہور مثل مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اور دعوت میں جائیے تو دعوت میں نہ جائیے تو چلی دیکھتے ہیں ویب خاکہ رشید احمد صدیقی کا ان کی کونکون سے تصنیفات ہے تنزیہ تو مزحکات خندہ مزامین رشید گنج ہے گرام آیا مجھے دعوتوں سے بچاؤ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ جائیے تو میدہ اور آقبت خراب نہ جائیے تو غرور آور غرور اور بے توجہی کی شکایت چلی اگلا دیکھتے ہیں خالی جگہ چوڑی مکمل کرنا ہے جسے دعوت دی جائے کھانا بنانے والا پانی پھلانے والا کھانا کھانے والا یہ کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ایک لفظ لکھنا ہے سبق میں کونسی داستان کا تذکرہ ہے تلس میں دوہو شروع باہد دعوت نامے میں لائق ناغا کر اور چاہر لفظ بنانا ہے چلی پہلا دیکھتے ہیں دعوت دینے والا میزبان دعوت کھانے والا مہمان یا مدو کھانا بنانے والا باورچی پھانی پھلانے والا سخہ داستان کا نام ہے کونسی داستان ہے تلس میں ہو شروع نامہ سے نامہ لاحق لگا کر بنایا جانے والے الفاظ شکایت نامہ شاہ نامہ نکاح نامہ طلاق نامہ چلی جمعے درست کر کر لکھنا ہے مکان و میدان کا کوئی گوشہ یا کوئی کونہ ایسا نہ تھا کہ جہاں کھانے والے نہ بیٹھو ہو بشتی نے مشکیزے سے پلاسٹک کے خوبصورت گلاس میں پانی پھلانا شروع کیا ڈرائنگ روم میں پہنچے تو آسمان کے تارے نظر آنے لگے ایسی دعوت سے مجھ کو بہت محبت ہے جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اسرار کرے غلط چلی دیکھتے ہیں پہلا جواب مکان و میدان کا کوئی نشیب و فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے بیٹھے نہ ہو دوسرا بشتی نے مشکیزے سے تام چینی کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پھلانا شروع کر دیا تیسرا ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے چوتا ایسی دعوت سے مجھے خلبی نفرت ہے جہاں میزبان بار بار کھانے کے لیے اسرار کرے چلی ایک ویب خاکہ ہے دعوت کے محواخے اس کے بعد کچھ سوالات کے جوابات ہیں امام صاحب کی دعوت افطار اس کے بعد مجھے دعوت اسے بچاؤ اس خول کے وضاحت اس کے بعد پتھان طالب علم کے بدلہ لینے کا انداز ہے یہ تین ہم جوابات یہاں پر کریں گے چلے دیکھتے ہیں افطار کی دعوت رات کی دعوت رئیس کی دعوت اور ولیمے کی دعوت یہ چار خسم کی دعوتوں کا اس میں ذکر ہے مجھے دعوتوں سے بچاؤ اس کا جواب مصنف کو جن دعوتوں میں شریک ہونا پڑا وہاں اسے الگ الگ تجربے ہوئے یہ تجربہ تلق تھے کہیں تو کھانا کھلانے کا خاص نظم نہ تھا کسی دعوت میں اتنا زیادہ احتمام تھا کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کھایا اور کس طرح کھایا ان دعوتوں سے مصنف فریشان تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے دعوتوں سے بچاؤ پتھان طالب علم کے بدلہ لینے کا تاریخہ افطار کے بعد جب لوگ نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور ہر شخص نے نیت باندھ لی تو پتھان طالب علم نے اپنی ٹوپی جیب میں رکھ لی اور سامنے سے ایک نماز جی کی پگڑی اچھک گئے آپ نے سر پر رکھ لی سلام پھیرتے ہی اسے چھت کی نیچے پھیک دی جہاں سارے فقیر اس پر ٹوٹ پڑے اور پگڑی کا تبرک تقسیم ہو گیا جھگڑا بڑھنے پر انہوں نے کہا کہ ہماری طرف دستور ہے کہ نماز میں جس کا چاہے امامہ اچھک لے نماز کے بعد وہیں امامہ غریبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے چلی اگلا ڈاڑی چاولوں کی مالا بن گئی تھی شوربہ گنگا جمن خضاب کی باہر دکھا رہا تھا یہ پہلا ہے طولت مند شخص کی دعوت مصنف کی سب سے بڑی مصیبت بیان کیجئے امام صاحب کیفتار کی دعوت کے دستور کے بارے میں اپنے رائے دیجئے رات کی دعوت میں سارے مہمان دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑی رکابی میں بریانی کا ڈھیر لگا ہوا تھا ڈھیر کے اوپر دیکچی بھر کے شوربہ انڈیل دیا گیا تھا رکابی آتے ہی سب لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے ایک بزرگ اس طرح کھانا کھا رہے تھے کہ کچھ کھانا موہ میں جا رہا تھا تو کچھ کھانا ڈاڑی میں اٹک جا رہا تھا ڈاڑی میں اتنے چاول فسے ہوئے تھے کہ گویا چاول کی مالا بن گئی تھی شوربہ نے ڈاڑی کے بالوں کو رنگ دیا تھا گویا بزرگ نے ڈاڑی میں گنگا جمنی خضاب لگایا ہو تیسرا امام صاحب کی افطار کی دعوت امام صاحب کی افطار کی دعوت کا یہ دستور تھا کہ جو چاہے کسی کے سامنے سے افطاری کا سامانو چک لے کھانے کے دوران کسی دوسرے کے سامنے سے کوئی چیز اچک لینا آداب کے خلاف ہے یہ ایک ناشائستہ غیر محضب حرکت ہے اسے کوئی بھی محضب انسان برداشت نہیں کر سکتا اس قسم کی دعوت اور حرکت سے بچنا چاہیے چلی اگلا دیکھتے ہیں مندر جزائل محاورو کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے چل بسنا دن میں تارے نظر آنا ساتھ پشتوں کو نوازنا شوق فرمانا مادوم ہونا جوتیاں چٹخانا رات کی دعوت کو اپنے لفظوں بیان کیجئے اور غروف تحجی کے مطابق الفاظ کو ترطیب دینا ہے محاورو پہلا جو محاورا ہے چل بسنا عمران کے والد اس کی پیداشت سے قبل ہی چل بس ہے دوسرا چوٹ اتنی زبردست تھی کہ اسے دن میں تارے نظر آگئے تیسرا نوین نے ذرا سا کام کیا تو ایسے جہتانے لگا جیسے سات پشتوں کو نوازا ہو چوتھا بار بار سگریٹ نوشی کرنے کا شوق فرمانا بیماری کا سبب بن سکتی ہے پانچوا پوپ ہٹنے سے پہلے تارے مادوم ہو جاتے ہیں چھٹا زفیر کے والد اکثر کہتے ہیں جھوٹتیاں چٹخانے سے بہتر کوئی کام کرو چلی رات کی دعوت رات کی دعوت میں سارے مہمان دو جانوں بیٹھے تھے ایک بڑی سینے میں مصر کے احرام کی شکل میں وریانی کا ڈھیر لگا ہوا تھا ڈھیر کے اوپر ایک بڑی دیکچی بھر کے شوربہ انڈل دیا گیا تھا سب لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے لوگ کھانے کے آداب کا خیال نہیں رکھ رہے تھے چلے حروف تحجی کے مطابق ترتب میں دینا ہے پہلا آتا ہے اکثریت دوسرا ہے برداشت تیسرا ہے تخلیقیت چوتا ہے تندرست پانچوا ہے ایسیت چھٹا ہے خوبصورت ساتوا ہے اسمت اور آٹوا ہے علالت امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ